اگر آپ رزانہ کا صرف ایک کپ لونگوں کی چائے استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی بوڈی میں کیا ہوتا ہے آپ کو کون کون سے ہیلتھ بینفٹز حانسل ہوتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے لیکن سب سے پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ لونگوں کی چائے تیار کیسے کرتے ہیں لونگوں کی چائے تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کپ پانی لے لینا ہے اور اس کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اُبال لینا ہے جب پانی اُبلنے لگ جائے تو اس میں آپ نے دو سے تین لونگوں کو شامل کر دینا ہے ایک چیز یاد رکھیے گا لونگوں کی تصیب گرم ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جو ضرور سے زیادہ استعمال نہیں کرنے چاہیے اس لیے لونگوں کی چائے میں کبھی بھی آپ نے دو یا تین سے زیادہ لونگ استعمال نہیں کرنے آپ نے اُبلتے ہوئے پانی میں جب لونگ ڈالنے ہیں تو تقریباً دس سیکنڈ کے لیے اسے آپ نے اُبلنے دینا ہے اور دس سیکنڈ بعد آپ نے آگ کو بند کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اسے نیم گرم ہونے دینا ہے اور نیم گرم ہونے پر آپ نے اسے استعمال کا لینا ہے اگر آپ اپنے وزن کو کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تیزی سے اور افیکٹیو لی تو لونگوں کی چائے کا استعمال اس میں آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے لونگوں کی چائے کے استعمال سے آپ کا تیزی سے وزن کم ہوتا ہے خاص کر بیلی ایریا پر مجود فیٹ تیزی سے کم ہونے لگتا ہے لونگوں کے اندر بہت سارے ایسے پاورفل کمپاؤنٹس پائے جاتے ہیں جو کہ آپ کے لیور کے فنکشنیلٹی کو امپروف کرتے ہیں اور لیور کو ہیلتی رکھنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیب ماننے جاتے ہیں لونگوں کی چاہے استعمال کرنے سے نہ صرف آپ کے لیور کے فنکشنیلٹی امپروف ہوتی ہے بلکہ فیٹی لیور جیسے ہیلتھ ایشو سے بھی نجات ملتی ہے یہ چاہے میدے اور آنتوں میں ہونے والے زخموں کو تیزی سے ہیل کرنے میں مدد کرتی ہے اور آپ کے میدے میں ایلسر کو نہیں ہونے دیتی لونگوں کے اندر پاورفل انٹی انفلامیٹری پروپٹیز مجود ہوتی ہیں اس لیے پھر چاہے آپ کے جوڑوں میں درد رہتا ہو آپ کی ہڈیوں میں درد رہتا ہو یا آپ کے پورے جسمیں سونیاں چپنے جیسا اساس ہوتا ہو ان تمام ہیلتھ ایشوز کا حل مجود ہے اس چاہے کے استعمال میں لونگوں کی چاہے کے استعمال سے آپ کی بوڈی میں ہارمونل ایمبیلنس کا خاتمہ ہوتا ہے اور ہارمونز کو بیلنس کرنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے اس لیے پھر چاہے پی سی او ڈی ہو پی سی او ایس ہو یا آپ کو تھائیرویٹس کے ایشوز ہیں ان تمام ہارمونل ایشوز کے لیے لونگوں کی چاہے کا استعمال بہت زیادہ افیکٹیو ماننا جاتا ہے اس سے آپ کی ایمیونٹی مضبوط ہوتی ہے اور ڈائیبیٹس کے پیشنٹس کو اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے کیونکہ لونگ بلیٹ میں گلوکوز کے لیول کو منٹین کرنے اور ریگولیٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ افیکٹیو رہتے ہیں ایک دن میں آپ نے ایک کپ سے زیادہ لونگوں کی چاہے کا استعمال نہیں کرنا اس کا استعمال آپ دن میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں دوستو رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لال بٹن نبا کر اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکون کو بھی کلیک کر دیں اور آل نوٹفیکیشن کو بھی سیلیکٹ کر لیجئے گا